دیکھیں آپ جا کے ادھر دیکھیں سوات میں قانون بنا ہوا ہے دریا کے کنارے سے دو سو فٹ تک کوئی تعمیرات نہیں ہوگی دریا کے اندر لاکھے ہوتلے بناتے ہیں بننے تک خاموش آپ جا کے دیکھیں ہنزات آبات میں ہاشوانیوں کے لیے لاشاریوں کے لیے کوئی پابندی نہیں غریب کوئی ڈابا لگائے گا تو یہ اینو سی وہ اینو سی دفترو میں چکرا چکرا کر وہ دمے کا ہارٹ کا مریض بنتا ہے آپ مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں ایمیشن میں دنیا کے جو کاربن ایمیشن میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے ہم ہم سمجھتے ہیں ایک فیصد بھی نہیں ہے لیکن لاہور دنیا کا ایک نمبر جو ہے محولیتی لحاظ سے بہت ہی غیر محفوظ پلوٹیٹ سیٹی پلوٹیٹ ہے دوندار شہر ڈیکلیئر کیا گیا ہے آیا ادھر کوئی امریکہ نے بھیجا بھی اسلامباد بھی پلوٹیٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں اب جب یہاں کنکریٹ کا جال بچھائیں گے زری زمینوں میں باغات کو کاٹ کے اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے تو میڈل کلاس اپنا آپ کو کسی جگہ میں پہنچانے کے لیے گاڑی خریدے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحول دوست بسوں کو ملک بر میں چلائے جائے سستے طریقے سے ماحول بچے گا انسان بچیں گے آنے والے وقتوں میں آپ دریاؤں میں دیکھو آپ کے پیکے میں جاؤ یہ ہے جو ملک اتنے معاشی مشکلات کا شکار ہو جس کا اندر ڈی ایچ ایز بہریہ ٹاؤن زری زمینوں پر جبرن جانے لوگوں پر قبضے کر کے ادھر دیکھو اسلامباد کا آس پاس کتنی بڑی بڑی جناب پہ ہیں اور جو اگریکلچر لینڈ کو تباہ کرتے ساتھ ساتھ بیج والوں کو لاؤ کے کور کرتے وہ کہاں جائے گا مجبور انڈیجینیس پیپلز کو پہلے سے یہاں پچاس سال سے سو سال سے رہنے والوں کو بالکل ان کو بیبس کر کے رکھتے ہیں کوئی قانون ہے یہ